سب سے پہلے اپنی ماتری بھومے کو ست ست نمن دیوی دیوتا سمان میرے پوچھے ماتا پتا کو چرنس پرس اور میرے پیارے دوستو نمسکار میرا نام ہے علوک اور آپ دیکھ رہے ہیں لفظوں کی سائری آئیے آج آپ کو لے چلتے ہیں بچپن کی ان گلیوں میں جن میں سائد آپ بھی کبھی گزرا ہوا کرتے تھے کیوں کبھی اکثر رات میں نین نہیں آتی کہاں گیا وہ بچپن جو آسمان کی گود میں تہارے گن کر کب سو جاتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہاں گیا وہ بچپن جب دادہ دادی کے پیر دبا کر ان سے انگنیت کہانیاں سن لیا کرتے تھے جو کہانیاں سائد ہی کسی کتاب میں ہو کہاں گیا وہ بچپن جب ٹافیاں نہیں کمپٹ کھایا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جہاں روز ہر رات ایک نیا سپنا آ کر روز جیون میں نئی امنگ بھر دیتا تھا کہاں گیا وہ بچپن جو بے سرمی سے سیتانیاں سے باز نہیں آتا تھا کہاں گیا وہ بچپن جسے کل کسی کام کی فکر نہ ہوتی تھی کہاں گیا وہ بچپن جو بھائی بہن کی چھوٹی موٹی بچکانی حرکت کی یہ جی نہیں بھرتا تھا کہاں گیا وہ بچپن جب ماں کی گود میں بینہ کسی چنتہ کے نیند پوری کر لیا کرتا تھا کہاں گیا وہ بچپن جو پتا کے کھندے پر پورا میلا دیکھ لیا کرتے تھے کہ آنگے مانو آج کے سب مول فیکے نظر آتے ہیں کہاں گیا وہ بچپن جو گصے سے سامان فیک دیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو گھنٹے وقت جایا کرتے ہوئے کبھی پیڑ پر اترنا یا چڑھا اترا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو کھیل کھیل میں سام ہو جایا کرتی تھی کہاں گیا وہ بچپن جو کبھی آم کے پیڑ سے آم چورا چورا کر کھایا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جہاں دکھ آنسوں کے آنکھوں کے آنسوں سے یوں دل جاتے تھے جیسے بارش کے بعد دھرتی شانت ہو جایا کرتی تھی کہاں گیا وہ بچپن جو جب چیزیں بڑی پیاری اور انمول لگا ہوا کرتی تھی کہاں گیا وہ بچپن جب چیزیں کھریدتے وقت صدتہ کا سوال نہیں کیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جب بینہ ٹوفیوں کے اسکول نہ جایا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو لنس سے پہلے ہی کھانا کھا لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو اسکول کا کام نہ ہونے پر پیٹ درد کا بھانہ لیے اسکول نہ جایا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو یاروں کے ساتھ یاری اور اے یاری بنا ہوا کرتی تھی کہاں گیا وہ بچپن جب کوئی نئی چاہت دل میں نہیں پیدا ہوتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو روچ جو بارش میں کاغچ کی ناؤں بنا کر کھیلا ہوا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو کوکو پیڑ چھوا آئی سپائیس چور پولیس تڑی مار آدھی کنچے آدھی کھیل لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جب کھاٹ میں لیٹے لیٹے آسمان میں تارے گن کر رات بیتا دیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو بیڑوں کی صد دھوا کے لیے کسی پارک جانے کا محتاج نہیں ہونا پڑتا تھا کہاں گیا وہ بچپن جو برف کے اولوں کو بٹور کر اسے کھیلا ہوا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو پینسل سے کی ہوئی گلتیاں ربڑ سے صاف کر لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جب کبھی پیوڑوں سے بعد تدریوں کے آنگے پیچھے بھاگ اور ہوا کے ساتھ ناچ لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو نید آنے پر جھٹ سوجایا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جب بجلی چلے جانے پر آتوں سے بجلان ڈھولا لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو کیول ایک روپے کی چاہ میں ممی پاپا سے جد کر لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جہاں ہر کوئی سچا ہی نظر آتا تھا کہاں گیا وہ بچپن جو کھیتوں سے تربو چورا کر کھا لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو بینہ برس کیے کبھی کچھی آم بکھا لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو سورج کو بھی گھور لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو گھنٹوں پانی میں ڈوب کرنا نہ آیا ہوا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جب چھوٹ لگنے پر ماں سے پٹنے کے ڈر سے چھپا لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو جہاں ہر روز صبح سورج کے ساتھ اور سام چاند کے ساتھ ہوا کرتے تھی کہاں گیا وہ بچپن جو رات میں بھوتوں سے بھی ڈھر لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو پتا جی کے آنے سے پہلے پڑھائی شروع کر دیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو پڑھائی کو برا سپنا سمجھ کر جی لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو یاروں کے ساتھ باہر جانے کے لیے جھوٹ بھی بول لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو سبجی بھی چک چک کر کھا لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جب وقت بیٹھتا چلا جاتا ہے اس کا احساس بھی نہ ہوتا ہے کہاں گیا وہ بچپن جب کچھ چھوٹا نہیں سب سچا کسی سپنے جیسا لگتا ہے کہاں گیا وہ بچپن جو کب چھوٹ گیا بچپن سے پالا جیسے کچھ پل بیٹھا لیے ہوتے تو وقت ہمارا جسمن سا ہو جاتا کہاں گیا وہ بچپن جب ہم وقت کے غلام نہیں اپنی مرجی کے مالک ہوا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن پسندیتا سبجی نا بننے پر کھانے سے منع کر دیا کرتے تھے اور کبھی جد میں روٹی کو دودھ سے بھی نہ ہلا دیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جب مسکان انگنت ہوا کرتی تھی اور آسو کچھ پل کے مہمان ہوا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جب چند دن پر مانو کوئی محل سجا ہوا سا تھا کر یاد ہے مجھے آج بھی وہ ٹیفن باکس جو مجھے گفٹ میں ملا تھا کہاں گیا وہ بچپن جو میرے جنب دن پر راج کمار والی پوشات جس پر گل چکر بھی لگا ہوا تھا کہاں گیا وہ بچپن جو کیک کھووا اور میوے سے بنا ہوا تھا کہاں گیا وہ بچپن جب مٹھائی چھین کر کھا لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جب آزما سے بھی کوئی سکایت نہ ہوتی تھی کہاں گیا وہ بچپن جو بھارش میں بھیگتے وقت بیمار ہونے کا کھیال بھی نہ آتا تھا کہاں گیا وہ بچپن جب دوست نام اور جگہ پوچھ کر نہیں بنایا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جب دوست نام اور جگہ پوچھ کر نہیں بنایا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو سکتیمان چترہار سربی کو ڈیڈی نیشنل ٹی وی پر دیکھ لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جو ٹافی اور چاکلیٹ کے کنٹینر شرا کر اسے کھانے کے بعد اس کے کچھ چھلکے تکیے کے نیچے کچھ بیڈ کے نیچے اور جاندہ تر چھلکے کو کنٹینر میں بھر کر واپس کر دیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جب کہیں جانے کے لیے کسی پلان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہاں گیا وہ بچپن جو ہر پل میں کئی صدیہ بھر کی خوشیاں دے جاتا تھا کہاں گیا وہ بچپن جب ماسٹر کے ڈنڈے کی چوٹ سے آسوک کے پتے لگا لیا کرتے تھے کہاں گیا وہ بچپن جانے کہاں گیا وہ بچپن نہ جانے اب کس جنب میں لوٹے گا یہ بچپن جتنا جی چکا ہوں یہ بچپن سوچا پھر سے یادوں میں جی سکوں یہ اپنا پیارہ سانت کھڑ بچپن اور آپ بھی ان لمحوں اپنے بچپن کے یادوں میں ڈوپ سکیں اور کھو سکیں اور اپنے بچپن کو یاد کر سکیں بہت بہت دھنیواد یہ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شسکرائب کریں کمنٹ کریں اور آپ بھی کسی اپنے کو کچھ یادگار پل دلانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو شیئر کریں ان کے جیون میں کچھ حسین پل اور جوڑ دیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو آپ اسے لائک کر اپنے کمنٹ کر اپنی صلاح دے سکتے ہیں آپ اپنی خواہیس یا فرمائیس ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے آپ کے ہر فرمائیس کو اپنی لفظوں کی سائری میں ڈھالنے کی دھنیوات جائے ہند جائے بھارت